جمہور کشمیر میں ایک لمبے انترال کے بعد ویدان صحبہ چناؤ ہو رہے ہیں قریب دس سالوں کے بعد جن لوگوں کو ویدان صحبہ چناؤ کا انتظار تھا وہ بلکل آج اس کا انتظار ختم ہو گیا ہے اور یہاں پہ لوگ وشیش کر اگر ہم کئی دکشنی کشمیر میں جہاں پہ ابھی چار زلو میں متدان ہو رہا ہے اور یہ پہلے چرن کے تحت سات زلو میں چناؤ ہو رہے ہیں جمہور کشمیر کے وہیں پہ اگر دکشنی کشمیر کے چار زلو کی بات کرے تو کل ملا کر اس پہلے چرن میں چوبیس لاکھ ووٹر ہے اور چوبیس کانسچونسیز ہیں جس میں ووٹ پڑھنے جا رہے ہیں بتا دیں آپ کو کہ دس سال کے انترال کے بعد جوش بھی ہے اور ضرورت بھی تھی اس چناؤ کی تو لوگ اسے جانا چاہے گے کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کتنا اتصا ہے آپ یہ بتائیے کتنے سمیہ سے آپ کتنے وقت سے آپ چاہتے تھے کی چناو ہو یہ الیکشن ہو جائے کیا ہو جائے یہ کیونکہ انتخابات جو تھے وہ نہیں ہو رہے تھے کتنا چاہت تھی آپ کی ہم بہت چاہتے ہیں کافی چاہتے ہیں تمام لوگوں کو سمسا سارے عوام کو آپ یہ بتائیے یہاں پہ کوئی سرکار نہیں تھی دس سالوں میں یہاں پہ دس سالوں میں کوئی سرکار نہیں تھی آپ سرکار چنے جا رہے ہیں تو کتنا کتنا شوک ہے آپ کو ووٹ ڈالنے کا بہت شوک ہے بہت شوک ہے بہت شوک ہے تو یہاں پہ کوئی سرکار نہیں تھی دس سالوں کے بعد چناؤ ہو رہا ہے آپ اپنے امیدوار کو ووٹ ڈال رہے ہیں کیا کیا مکھی مدے ہیں یہاں پہ یہاں تو بہت مدے ہیں یہاں تو بیاروزگاری کا مدہ ہے یہاں تو یہاں سے یہ پاور کا مدہ ہے یہاں تو بہت مدہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو سرکار آئے گی یہ مدے نہیں لگتا ہے اگر اچھا لیڈر آئے گا انشاءاللہ کرے گا ہمارا کام کیوں نہیں کرے گا کچھ اور سے بات کرنا چاہے گے یہاں پہ آپ یہ بتائیے جو آپ یہاں پہ صبح سے ہی لائن میں کھڑے ہیں آپ آپ بتائیے کتنا شوک تھا اور ضرورت تھی بہت ضرورت تھی ہاں بہت ضرورت تھی شوک بھی بڑا تھا یہ ہمارے پاور جو ہے ہمیں ڈو ہزار ڈیس پڑتا ہے پاور نہیں آتا ہے چاول ہے چار کلو دیتا ہے ایک بندے کو کیسے پلتا ہے چار کلو پہ ایک بندہ وہ نہیں پل سکتا ہے اسی لئے ہم وہ ڈار رہے ہیں آپ کو لگتا ہے جو آپ کا امیدوار آئے گا یہ سمسیہ دور کرے گا انشاءاللہ ہماری سمسیہ یہی دور کرے گا آپ بتائیے صبح سے ہی ہے آپ یہاں پہ تو کچھ اور سے بات کرنے کی کوشش کریں گے سر آپ یہ بتائیے یہاں پہ جو ہے دس سالوں سے جو ہے الیکشن نہیں ہوئے ہے تو کتنی ضرورت تھی الیکشنز کی اور کیا کیا مدے ہے اگر ہم یہاں پہ بات کرے تو جہاں جاتا ہے الیکشن کا تعلق ہے یہاں پر اس وقت نائنٹی سیٹس پر یہ الیکشن کنٹس ہو رہا ہے پہلے مرحلے میں چوبیہ سیٹوں پر الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں انہیں بڑھا دیا ہے تین سیٹوں تو یہ ذریعہ یہ ایک پلر ہے اس کی ڈیولپمنٹ کا ایک پلٹیکل پرسس کا ہے نا ڈیموکریسی ایڈس گورنمنٹ آب دے پیپل بائی دے پیپل ایڈ فہا دے پیپل یہی ڈیموکریسی کا آسی بہت ہے تو پہلا جو ہے اس کا یہ مدی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی بہبوجی ہوتے ہیں لوگوں کی چینی ہوئی سرکار ہوتی ہے ان کی مانگی ہوتی ہے کانسٹرکشن آف روڈ اس ہے آن ایمپلائیمنٹ پرسس ہے اس کو اس کا خائتمہ کرنا ہے ان کو روزگار مہیا کرنا ہے کوئی وارٹر فیسلٹی ہو یا کوئی بھی مطلب ڈیولپمنٹل پرسس ہو سوسائیٹی میں گاو میں کوئی بھی مدہ ہو تو وہ نمائندوں کی ذریعہ ہم گاو میں تک پہنچا سکتے ہیں ہے نا جب ہم آپ کو لگتا ہے جو آپ کے نمائندے جن کو آپ چننے جا رہے ہیں وہ آپ کے ان سمسیہوں کو آگے بڑھائیں گے وہ سمسیہیں ختم کریں گے آگے چلتے ہیں آپ کو اور اس ہمیں امید ہے کہ جو ہم نمائندے چلنے جا رہے ہیں نا تو ضروری ہے ان کو ہماری بات آگے تک پہنچانی ہوگی یعنی ہمارے کیا مداد یہ ہی ان ایمپلائیمنٹ ہے یا یہ جو ہے باقی آپ کو معلوم ہے کیا کیا یہاں پر ہے نا ایک سپیشل ہے تو ان کو یہ کرنا ہے تو آپ کو لگتا کہ دس سالوں کے بعد یہ دکھا بات ہو رہے ہیں تو جو پرسنٹیج ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی کیونکہ لوگ کافی سامنے سے اندیدار کر رہے ہیں آف کورس ہوگی تو جہاں تک کی اس الیکشن پراس کا تعلق ہے تو دس سال کے بعد تو میرے خیال سے آپ دیکھتے ہیں لوگ جوگدر جوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اچپل کا پراس میں اسے پہلے لوگوں کو لانا پڑتا ہے یہ کرو وہ کرو لیکن آج کل خود دیکھتے ہیں آپ کیسا ہے یا ماحول کا ہے ہے نا بہت ہی گہمہ گمی ہے سہل پیل ہے تو بشواہ سے لوگوں میں کی ہماری نمائندی جو ہے جو ہم سننے جا رہے ہیں تو ہماری بات کو کریں گے وہ ہماری مسائل کو حل کریں گے تو کل ملا کر مدداتاؤں کا یہی کہنا ہے کہ دس سالوں تک وہ اس سمیں کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اپنی سرکار چنے کیونکہ کافی سمجھ آئے ان کی ہے اور جو ان کے ان سار سنی نہیں جا رہی تھی ان کی سمجھ آئے اب ان کے امید وارہ دوارہ جو ہے سنی جائے گی اور آگے بڑھا کر ان کا حل کیا جائے گا کیمرمن گلچن نواز کے ساتھ میرا جمعہ ٹی وی نائن بھارت ورش پلواما